اسلام صاحب راولپینڈیس سے پوچھتے ہیں کہ اقیق کا پتھر اور چاندی کے چھلے والی انگوٹھی پہننے جائز ہے اگر کون کون سے پتھر والی انگوٹھی پہن سکتے ہیں اور کون سے ہاتھ میں پہننی چاہیے باتروم پہ بھی پہن کے جا سکتے ہیں ساری چیزیں بتاتے ہیں دیکھیں اقیق کا پتھر جو ہے وہ کس نیے سے پہنا جا رہا ہے اس کو تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے بعض لوگ اس کے اندر کوئی خاص قسم کی اثرات سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہو جائے گا اس کی وجہ سے یہ ہمیں فوائد حاصل ہو جائیں گے یا نفع ہوگا یا نقصان سے بچ جائیں گے تو اس عقیدے سے کوئی پتھر پہننا وہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے وہی نفع دیتا ہے وہ نقصان دیتا ہے تو لہذا اس عقیدے سے اگر کوئی آدمی یہ پتھر پہنے گا تو وہ تو شرک ہے سری شرک ہے لہذا اس سے تو بچنا چاہیے البتہ اگر ویسے ہی کسی نے حسرتی کے لیے پتھر کوئی پہنا ہے اور اس کو چاندی کی انگوٹھی میں کانگین ایک طور پر بنا لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں پہن سکتا ہے لیکن چاندی کی مقدار وہی ساڑھے چار ماشے سے کم کم ہونی چاہیے وہ اس سے زیادہ نہ ہو اور باقی اس کو کسی بھی ہاتھ میں پہن سکتا ہے سیدھے ہاتھ میں پہنا جا سکتا ہے اُلٹے ہاتھ میں پہنا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز منقش نہیں ہے جیسے اللہ کا نام ہے یا کوئی اور بابرکت قسم کا کوئی کلمہ ہے وہ اگر اس کے اوپر لکھاؤ نہیں ہے تو اس کو بیت الخرام پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے